حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ ایک مشہور بزرگ ہے اس رسالے میں ان کے کئی قصے ذکر ہو چکے ہیں وہ ابتدا میں کچھ اچھے حال میں نہ تھے ایک شخص نے ان سے ان کی توبہ کا قصہ سنا پوچھا کہ کیا بات پیش آئی جس پر آپ نے اپنی سابقہ زندگی سے توبہ کی وہ کہنے لگے کہ میں ایک سپاہی تھا اور شراب کا بہت شوقین اور بہت عادی تھا ہر وقت شراب ہی میں منمک رہتا تھا میں نے ایک باندھی خریدی جو بہت خوبصورت تھی اور مجھے اس سے بہت تعلق تھا اس نے اس سے میرے ایک لڑکی پیدا ہوئی مجھے اس لڑکی سے بھی محبت تھی اور وہ لڑکی مجھ سے بہت معنوس تھی یہاں تک کہ وہ پاؤں چلنے لگی تو اس وقت مجھے اس سے اور بھی زیادہ محبت ہو گئی کہ ہر وقت وہ میرے پاس ہی رہتی لیکن اس کی عادت یہ تھی کہ جب میں شراب کا گلاس پینے کے لیے لیتا وہ میرے ہاتھ میں سے چھین کر میرے کپڑوں پر پھیک دیتی محبت کی زیادتی کی وجہ سے اس کو ڈانٹنے کو دل نہ مانتا جب وہ دو برس کی ہو گئی تو اس کا انتقال ہو گیا اس صدمے میں اس صدمے نے میرے دل کو میرے دل میں زخم کر دیا ایک دن پندرہ شابان کی رات تھی میں شراب میں مست تھا عشاء کی نماز بھی نہ پڑی تھی اسی حالت میں سو گیا میں نے خواہ میں دیکھا کہ حشر قائم ہو گیا لوگ قبروں سے نکل رہے ہیں میں بھی ان لوگوں میں ہوں جو میدان حشر کی طرف جا رہے ہیں میں نے اپنے پیچھے کچھ آہٹ سنی میں نے جو مل کر دیکھا تو ایک بہت بڑا کالا ازدہا سامب میرے پیچھے دولا ہوا آ رہا ہے اس کی کیری آنکھیں ہیں مو کھلا ہوا ہے اور بے تہاشا میری طرف دولا ہوا آ رہا ہے میں اس کے ڈر سے گھبرا کر خوف زدہ زور سے بھاگ رہا ہوں وہ میرے پیچھے بھاگا چلا آ رہا ہے سامنے مجھے ایک بولے میاں نہایت نفیس لباس نہایت مہکتی ہوئی خوشبوں ان میں سے آ رہی ہے ملے میں نے ان کو سلام کیا انہوں نے جواب دیا میں نے ان سے کہا خدا کے واسطے میری مدد کیجئے وہ کہنے لگے میں ضعیف آدمی ہوں یہ بہت قوی ہے طاقتور ہے یہ میرے قابو کا نہیں ہے لیکن تو بھاگا چلا جاؤں شاید آگے کوئی چیز ایسی مل جائے جو اس سے نجات کا سبب بن جائے میں بے تہاشا بھاگا جا رہا تھا مجھے ایک تیلہ نظر پڑا میں اس پر چڑ گیا مگر وہ وہاں چڑتے ہی مجھے جہنم کی دہتی ہوئی آگ اس تیلے کے پرے نظر پڑی اس کی دہشت اس کی دہشت ناک صورت اور اس کا منظر نظر آنے آئے ان سب حالات کو دیکھنے کے باوجود اس سام کی اتنی دہشت مجھ پر سوار تھی اور ایسی طرح بھاگا جا رہا تھا کہ میں قریب ہی تھا کہ جہنم کی گھڑے میں جا پڑوں اتنے میں ایک زور کی آواز مجھے سنائی دی اور کوئی کہہ رہا ہے پیچھے ہٹ تو ان جہنمی لوگوں میں سے نہیں ہیں میں وہاں سے پھر پیچھے کو دوڑا وہ سام بھی میرے پیچھے کو لوٹ آیا مجھے پھر وہ بڑے میاں سفید لباس نظر پڑے میں نے ان سے پھر کہا کہ میں نے پہلے بھی درخواست کی تھی کہ یہ اس ازدہے سے کسی طرح بچائیں آپ نے قبول نہ کیا وہ بڑے میاں رونے لگے اور کہنے لگے میں بہت ضعیف ہوں کمزور ہوں یہ بہت قوی اور قوت طاقتور والا ہے طاقتور ہے میں اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا البتہ سامنے یہ ایک دوسری پہاڑی ہے اس پر چڑ جا اس میں مسلمانوں کی کچھ امانتیں رکھی ہیں ممکن ہے تیری بھی کوئی ایسی چیز امانت رکھی ہو جو جس کی مدد سے اس ازدہے سے بچ سکے میں بھاگا ہوا اس پر گیا اور وہ ازدہا میرے پیچھے چلا آ رہا ہے وہاں سے وہاں میں نے دیکھا کہ ایک گول پہاڑ ہے اس میں بہت سے تاک کھڑکیاں کھلے ہوئے ہیں ان پر پردے پڑے ہوئے ہیں ہر کھڑکی کے ہر کھڑکی کے دو کبال دو کبال ہیں سونے کے جن پر یاقود جڑے ہوئے ہیں اور موتیوں سے لد رہے ہیں اور ہر کبال پر ایک ڈیشمی پردہ پڑا ہوا ہے میں جب اس پر چڑھنے لگا تو فرشتوں نے آواز دی کہ کبال کھول دو اور پردے ہٹا دو اور باہر نکل آؤ شاید اس پریشان حال کی کوئی امانت تم میں ایسی ہو جو اس وقت اس کو اس مسئیبت سے نجات دے اس کی آواز کے ساتھ ہی ایک دم کبال کھل گئے اور پردے اٹھ گئے اور اس میں چاند جیسی صورت کے بہت سے بچے نکلے مگر میں انتہائی پریشان تھا کہ وہ سام میرے بلکل ہی پاس آ گیا تھا اتنے میں وہ بچے چلانے لگے ارے تم سب جلدی نکل آؤ وہ سام تو اس کے پاس ہی آ گیا اس پر فوجوں کی فوجیں بچوں کی نکل آئیں ان میں دفتن میری نگاہ اپنی اس دو سالہ بچی پر پڑی جو مر گئی تھی وہ مجھے دیکھتے ہی رونے لگی اور کہنے لگی خدا کی قسم یہ تو میرے اببہ ہیں اور یہ کہتے ہی تیر کی طرح کوت کر ایک نور کے پڑھلے پر چڑ گئی اور اپنے بائیں ہاتھ کو میرے دائیں ہاتھ کی طرف بڑھایا میں جلدی سے اس سے لپٹ گیا اور اس نے اپنے دائیں ہاتھ کو اس سانپ کی طرف بڑھایا وہ فوراں پیچھے کو بھاگنے لگا پھر اس نے مجھے بٹھایا اور خود اور خود وہ میری گود میں بیٹھ گئی اور اپنے دامن ہاتھ اپنے دائیں ہاتھ کو میری داڑی پر پھیڑنے لگی اور کہنے لگی میرے اببہ جان علم یان لیلزینا آمنو سورہ حدیث کی آیت کیا ایمان والوں میں سے جو لوگ گناہوں میں مبتلا رہتے ہیں ان کے لیے اس بات کا وقت ابھی تک نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کے ذکر کے واسطے اور اس حق بات کے واسطے جو ان پر نازل ہوئی جھگ جائیں اس کی یہ بات سن کر میں رونے لگا اور میں نے پوچھا کہ یا بیٹی تم قرآن شریف کو جانتی ہو وہ کہنے لگی کہ ہم سب قرآن شریف کو تم سب سے زیادہ جانتے ہیں میں نے پوچھا بیٹی یہ سانپ کیا تھا کیا بلا تھی جو میرے پیچھے لگ گئی تھی اس نے کہا آپ نے اس کو اپنے گناہوں سے اتنا قوی کر دیا کہ وہ سانپ آپ کو اب جہنم میں کھیچنے کر کھیچ کر ڈالنے کی فکر میں تھا میں نے پوچھا کہ وہ سفید پوش ضعیف وزر کون تھے کہنے لگی وہ آپ کے نیک آمال تھے جن کو آپ نے اتنا ضعیف کر دیا کہ وہ اس سانپ کو آپ سے دفعہ نہ کر سکے الوتہ اتنی مدد بھی کر دی کہ بچنے کا راستہ بتا دیا میں نے پوچھا کہ بیٹی تم اس پہاڑ میں کیا کرتی ہو کہنے لگی کہ ہم سم مسلمانوں کے بچے ہیں قیامت تک ہم یہاں رہیں گے آپ کے آنے کے منتظر ہیں جب آپ سب آئیں گے تو ہم سفارش کریں گے اس کے بعد میری آنکھ کھل گئی تو اس سانپ کی دہشت مجھ پر سوار تھی میں نے اٹھتے ہی اللہ جلل شانہو کے سامنے توبہ کی اور اپنے برے افعال کو چھوڑ دیا اللہ تعالی ہمیں اس واقعے سے نصیحت حاصل کرنے کی توفیق نصیف فرمائے اور ہمیں اپنے اپنے گناہوں سے توبہ کرنے کی توفیق دی اور نیک آمال کی توفیق فرمائے اللہ ہماری دعوں کو خبول فرمائے اللہ ہم سب کو ہدایت نصیف فرمائے اور ساری دنیا کے اندر خیر امن اور چین نصیف فرمائے نیک آمال کی توفیق عطا فرمائے آمین سبحانہ ربکہ رب العزت عمائی صفون وسلامون المرسلین والحمدللہ رب العالمین سبحانہ ربکہ رب العزت عمائی صفون وسلامون المرسلین والحمدللہ